آج اب کلام کا آغاز ہوا جو سب سے پہلی آیت آئی کہ دیکھو نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو یا مشرق کی طرف مرلو یا مغرب کی طرف مرلو نیکی کس چیز کا نام ہے اب یہاں پر اسلام یہ جو آیت ہے یہ آیت البر کہلاتی ہے اور اس آیت کے اندر اسلام کی جتنے بھی اصول ہیں وہ یوں بیان ہوتے ہیں کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے اس آیت میں اللہ خالق بڑی سلسلتی سے بیان کرتے ہیں اسلام دو چیزوں کا نام ہے ایک کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسری ہے حقوق العباد حقوق اللہ اور حقوق العباد جو حقوق اللہ ہیں وہ دو چیزوں کے اوپر ہیں پھر ایمان اور عبادت حقوق اللہ کن دو چیزوں پر ہیں؟ ایمان اور عبادت اور پھر حقوق العباد جو ہیں وہ ہیں اخلاق اور معاملہ یہ جو آیت آئی ہے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ اسلام کا پورا جو نظام ہے وہ اس کے اوپر ہے اور آپ کو ایک اور بار بتاؤ کہ قرآن کے اندر جب حقوق اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ نے صرف اصول اور قوائد بیان کی ہے یعنی ایمان اور عبادات کے قرآن کے اندر آپ کو کہیں نماز کا طریقہ نہیں ملے گا قرآن کے اندر کہیں آپ کو روزہ اور زکاة اور حج کے معاملات تفصیلی اس طریقے سے بیان نہیں ہوں گے زکاة کے معاملات بیان ہوں گے حج کا وہ پہلو بیان ہوتا ہے قرآن کے اندر وہ پہلو جو حقوق العباد کے ساتھ ہے قوائد بیان نہیں ہوئے اصول بیان نہیں ہوئے قرآن کے اندر ایمانیات کی صرف اصول بیان ہوئے ہیں اس کو ایکسپلینیشن اس کی نہیں دی گئی ایمان اور عبادات کے صرف اصول بیان ہوئے لیکن آگے یہ کہا یہ ایمانیات کی باتیں بتا دی یعنی کہ پہلے اللہ نے ایمان کی بات بتائی پھر اس کے بات بتایا ہے کہ اخلاق اور معاملات کے حوالے سے تم نے کیسے ہونا ہے اس لئے میرے بھائیوں جتنی ہم توجہ نماز اور روزے اور زکاة اور حج کی کرتے ہیں حقوق العباد کی توجہ بالکل اسی طریقے سے کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ کہ میری امت کا مفلس کون ہے مفلس کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا مفلس کون ہے کہ جو غریب ہو صحابہ نے بھی اسی طرح کا جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن روزے محشر جب آئے گا اس کے پاس نماز ہوگی اس کے پاس روزہ ہوگا اس کے پاس زکاة اور حج ہوگی یہ عبادات ہوں گی لیکن اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیب پہنچائے ہوگی اس نے کہیں جھوٹ بولا ہوگا اس نے کہیں غیبت کی ہوگی اس نے کہیں بہتان لگایا ہوگا ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے لوگ اپنا سوال اٹھائیں گے اور اللہ تعالی اس کے عبادات میں سے ایک ایک کر کے اس عبادات کو ان سوالیوں کو اللہ تعالی دیتا جائے گا دیتا جائے گا اور آخر یہ حد ہوگی کہ اس کے پاس کچھ باقی نہیں پچھے گا اس لیے افلاق اور معاملہ اس کے بعد آیت آئی قساس اے ایمان والوں کتب علیکم القساس قساس جو اب یہ فرض کر دیا گیا ہے اور آگے بھی یہ بات آئے گی کہ قساس کیا ہے کہ دیکھو آنکھ کے بدلے میں آنکھ کان کے بدلے میں کان ناک کے بدلے میں ناک اور دیکھو جب تم جب تم اس چیز کو تم چلاوگے جب قساس کے معاملات کو تم آگے لے کر چلوگے تو اس سے معاشرے کے اندر خیر آئے گا ایسا نہ ہو کہ جب تم میں سے کوئی محذب قوم کا دنیا میں محذب قوم کا جانی جانے والی محذب قوم کا کوئی آدمی کسی کو اگر کچل دے میں آپ سے یہ بہت اہم بات کرنے لگا ہوں تو آپ اس کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی غریب کرے تو پھر اس کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑے یہ اسلام کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کے جرم کے مطابق جب سزا دی جائے گی تو پھر معاشرے کے اندر کوئی جرم کرنے والا نہیں ہوگا قساس افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن پاکستان میں اسلام کہیں نظر نہیں آتا آپ یقین جانئے جب یہ معاملات ہم شروع کریں گے تو اللہ کی خاص برکتیں اس قوم پر آئیں گے اس کے بعد روزے کی بات ہے کہ دیکھو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھا کیوں کیوں میرے بھائیوں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں کیوں کیوں اللہ تعالیٰ روزہ مجھ سے اور آپ سے رکھوانا چاہتا ہے تاکہ لعلکم تتکون یہاں پر یہ دل اللہ کا مطیب ہو جائے یہ دل اللہ کا فرمابردار ہو جائے یہ اللہ کا دوست بن جائے یہاں تقوی آ جائے اس کا خوف آ جائے اس کی محبت یہاں پر آ جائے لعلکم تتکون لعلکم تتکون اور یہ روزہ کے احکام بتاتے ہی فوراں جو اگلی آیت آئی ہے وہ اللہ جہاں کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ فَإِنِّي قَرِيبِ فَإِنِّي قَرِيبِ جب تم سے یہ سوال کریں ہمارے بارے میں جب تم سے یہ سوال کریں تو ان سے کہو کہ فَإِنِّي قَرِيبِ ہم ان سے قریب تر ہیں اور ایک اور جگہ بیان ہوتا ہے وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَلِي روزے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا سسٹم ڈیبلپ کر دیتا ہے کہ اس میں اللہ کے حضور دعائیں مقبول ہوتی ہیں دعائیں مقبول ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں اُجِبُ دَعْ وَتَدَّاعِ اِذَا دَعَانِ جب بندہ دعا کرتا ہے نا اللہ کیا کہتا ہے وَلْيَسْتَجِبُونِ بِي وَلْيُؤْمِنُو بِي اس کی جو ہے جواب اللہ دیتا ہے اپنے بندے کو وہ ایمان لے کر آئیں وہ ایمان لے کر آئیں اللہ کے ذات کے اوپر میرے بھائی ایسا ڈائریک نظام ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یہ صرف اس نے اپنی زمان سے یا رب بولا اور جب اللہ رب العالمین کی لائن جب تھرو ہوئی تو یہ لائن کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی یہ لائن کبھی بیزی نہیں ہوگی یہ نیٹورک بیزی نہیں ہوگا کبھی بیزی نہیں ہوگا کبھی بیزی نہیں ہوگا اور تمہیں کبھی اس کی لائن تھرو کرنے کے لئے پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے ریچارج بھی نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد حج کے معاملات آئے یہاں پہ بڑی حسین ایک اللہ نے پیرائے میں بات دی کہ دیکھو حج جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر فرض کر دیا گیا ہے اب جب تم حج کے معاملات کروگے تو ایسا نہیں ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور یہ دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام یہ بات کرے کہ دیکھو بھئی صرف عبادات کما نہیں اللہ رہبانیت نہیں چاہتا ایون حج کی درمیان میں حج جیسے پاکیزہ عمل کے درمیان میں بھی اللہ نے کہا کہ تم تجارت کر سکتے ہو یہ رہبانیت کبھی نہیں ہے اور یہاں پر یہاں پر معیشت کا نظام بھی اسلامی ہونا چاہیے عبادت بھی ہو عدالت بھی ہو علم جہاں پر علم لوگوں کو دیا جائے اس کے حوالے سے بھی اسلام کا پورا ایک نظام ہے ایسا نہیں ہے کہ یا تو تم ادھر کے ہو جاؤ اور یہاں پر تھوڑی ادھر کے ہو جاؤ نہیں 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 اللہ یہاں ہم نے یہ دعا پڑھی کہ اس دعا پر غور تو کریں ہم سب یہ دعا پڑھتے ہیں یہ دعا اس میں تین حصے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا اے اللہ اس دنیا میں بھی مجھے نعمتیں عطا کر دے اے اللہ یہ اس دنیا کے اندر بھی میرا کارساز بن جا اے اللہ اس دنیا کے اندر میرے معاملات کو حل کر دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا مجھے بہترین دنیا عطا کر دے یہ پہلا حصہ ہے دوسرا اے اللہ جس طرح تو دنیا مجھے بہترین دے گا اسی طرح مجھے آخرت بھی بہترین عطا کرما اور تیسرا حصہ اے اللہ دو زخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے تو میرے بھائی یہ ایک دعا میں تین حصے یعنی کہ ایک دنیا کے حوالے سے دعا کی اور دو حصے کس کے لئے دعا کی آخرت کے لئے تو جب بھی دعا مانگے تو اپنا جو کچھ مانگنا ہے اللہ کے حضور مانگے اور دنیا کی جو 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 نعمتیں مانگنی ہیں اللہ کے حضور مانگے اور پھر اللہ سے یہ مانگنا نہ بھول جائیے گا کہ اے اللہ مجھے آخرت میں بھی اگر دنیا میں کوئی بنگلا چاہیے تو یہ بھی مانگیے گا اے اللہ مجھے آخرت میں بھی وہاں بہترین بہترین باغات عطا کرما دو زخ کے عذاب سے بچا اور اس کے بعد ایک آیت آئی یہ کہا کہ دیکھو ایمان لانے والوں ایسا نہ ہو کہ تم جب مسجد میں ہو تو پھر تم اللہ کی عبادت کرو اور جب مسجد سے باہر جاؤ تو پھر نہیں نہیں مسجد میں بھی اللہ کی عبادت ہوگی اور یہ عبادت تمہیں در حقیقت جب تم مسجد سے باہر جاؤگے تو وہاں پر اللہ کی عبادت کروانا تمہارا مقصود ہے اس لئے اللہ نے کہا اے ایمان والوں ادخلو فی السلم کاف اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہیں کہ جو چیز اچھی لگی تو وہ مان لی اور جو چیز اچھی نہیں لگی اس سے رکھ کر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پھر یہ کہا کہ دیکھو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کافروں کے لئے تو بڑی زینت والی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں ایسا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے ان کے لئے جیل خانا ہو قید خانا ہو یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد شراب کے حوالے سے بات آئی یہاں پہ میں آپ کو ایک بار بات بتاؤ یہاں پہ تو شراب کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا یہاں پہ شراب کی حکم نہیں آیا آگے آئے گا لیکن میں یہاں پہ آپ نے یہ بات بتا دوں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو ایک صحابی نے شام سے بہت بڑی مقدار میں شراب امپورٹ کی ہوئی تھی درامت کی ہوئی تھی جب یہ حکم آگیا حرمت کا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی مدینے سے باہر جا کے شراب بیش دو مدینے سے باہر باگ کے بیش دو انہوں نے کہا شراب کی حرمت کا حکم مدینے میں آیا ہے تو میں ساری کی ساری شراب مدینے نہیں انڈیل دوں گا یہی میرے ختم کرتا یہ وہ صحابہ کا یہ یقین اور اعتماد کا اللہ کے ساتھ کا اور میں آپ کو بتاؤں ابھی میں جب سویڈن میں تھا آنے سے ایک دن پہلے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی دیکھیں اپنے کاروبار کو اپنے کاروبار کو اپنے کاروبار کو ایسے رکھیں کہ جو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ہو وہ جو صاحب تھے دو ہزار ساتھ میں سویڈن کے ٹاپ ایمپورٹرز میں سے ٹاپ فائیو ایمپورٹرز میں سے ایک تھے ان کا بیٹا ان کے بیٹے کو اللہ نے ان کے بیٹے کا دل تبدیل ہوا ان کے بیٹے کا دل تبدیل ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم بینکوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے سوت کے اوپر کام نہیں کریں گے آگے یہ بات آ رہی ہے سوت کی جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا آپ یقین جانئے انہوں نے مجھے ایسلے ہفتے یہ بات بتائی کہ دیکھو مشکل تو بڑی آئی لیکن آج اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے سمرات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ہمارے رس میں برک کر دی ہے دیکھیں جو اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے دور کر جائے اس کے بعد آگے چل کے طلاق کے حوالے سے بات آئی کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ تمہاری مرضی آئی اور تم نے تھک 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 کر کے تین فائر کر دیا میں آپ تمام مرد حضرات سے اور امام صاحب بھی یہاں پر اگر بیٹھیں ہوئے ہیں یہ ضروری ہے تمام لوگ کے طلاق کے مسائل کو سمجھیں کس طریقے سے طلاق تمام لوگا ہے اور ایسا نہ ہو کہ تم عورت کو تم معلق کر کے رکھو ایسا نہ ہو یا تو تم اسے یا تو تم اسے معروف طریقے سے اپنے ساتھ رکھو یا تو تمہیں احسان کے ساتھ اسے رخصت کر دو بیچ میں معلق کرنا ہے اسلام کے حوالے سے نہیں ہے اسلام تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا بہت تفصیل کے ساتھ طلاق کے مسائل یہاں پر بیان ہوئے ہیں میں نے جو ابھی آپ سے بات کہی تھی کہ قرآن کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے حقوق اللہ کے حوالے سے ایمان اور عبادات کے حوالے سے صرف اصول و قوائد بیان ہوئے ہیں لیکن حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے بڑی تفصیل سے یہاں پر طلاق کے معاملات کو بیان کیا ہے پھر آگے چل کے دوسرے بارے کے آخر میں یہ بات آئی کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہمیں کوئی بادشاہ مل جائے اپنے نبی سونوں سے کہا کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں بادشاہ دے دیں اللہ نے بادشاہ دیا اب بادشاہ نے جب دیا اور جب وہ لوگ جہاد کیلئے نکلے تو راستے میں ایک نہر آئی تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ دیکھو اس نہر کے اندر سے ہم گزر رہی ہیں نہر کا پانی نہ پینا نہر کا پانی نہ پینا ہاں اگر پانی پینے کی حاجت ہو تو تھوڑا سا پانی پی سکتے ہو لیکن ان لوگوں نے ان بدبختوں نے وہ جب نہر سے گزرے تو انہوں نے جی بھر کر ان میں سے وہ سارے لوگوں نے میجارٹی نے اکثریت نے اس میں دل بھر کر پانی پیا نہر سے اور جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر جب وہ نہر سے باہر آئے تو پھر وہ لوگ کہنے لگے حضرت جالو کے ساتھ جو ان کے فوج میں شامل تھے کہنے لگے کہ اب ہمیں تعلق سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے جب بھی آدمی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے حکموں کو پھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی ان سے طاقت ختم کر لیکن وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرتم بیدن اللہ کہ تینی دفعے ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے قلیل چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت کے اوپر غلبہ عطا کر دیا کوئی بات نہیں ہم لڑیں گے ٹھیک ہے ہم کم لوگ ہیں ہم لڑیں گے اور تشمن کا مقابلہ قیلت ہے اس کے بعد تیسرے پارے کے تلاوت ہو اور تیسرے پارے میں بڑی عظیم الشان آیت آئیت آئیت اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی الحی الحی وہ زندہ ہے وہ زندہ اور جعبید ہستی ہے القیوم وہ جو سب کو وہ جو سب کو قائم رکھے ہوئے ہیں ابھی جو الحی ہے زندہ تو انسان بھی ہے اب اس انسان کے زندہ ہونے میں اور اللہ کے زندہ ہونے میں کیا پرگئے یہ اب آپ سمجھ لیں تین چیزیں کہ اللہ کی جو حیات ہے اللہ کی جو زندگی ہے وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے اللہ کی زندگی اس کی اپنی ہے پہلی چیز اللہ کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی انفائنائٹ ہے ہماری زندگی ختم ہو جانے والے کریں ہماری زندگی ختم ہو جانے والے کریں اور جو اللہ کی زندگی ہے اس کا کوئی اسٹارٹنگ بھی نہیں تھا ہماری زندگی کا کچھ اسٹارٹنگ بس یہ تین چیزیں ہیں اس کو علم پہ لینے کہ ہمارا علم اور اللہ کی علم میں کیا ہے اللہ کی علم جو وہ عطا کردہ نہیں ہے ہمارا علم عطا کردہ ہے اللہ کا جو علم ہے وہ محدود لا محدود ہے ہمارا علم محدود ہے اور اللہ کا جو علم ہے اللہ کا جو علم ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی کے ہمارا علم ڈیپینڈنٹ ہے یہ تین چیزیں ہیں اسی کے اوپر ساری چیزیں کو دیکھیں لَا تَعْخُدُهُ سِنَتُمْ وَلَا نُوْتِمْ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَبْدِمْ یہ جو آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں ہیں وہ اللہ کا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعِيندَهُ اِلَّا بِإِدْنِي اس کے حکم کے بغیر کوئی اپنی اپنی اَمَنْ ذَلَّذِي کوئی کسی کی شفاعتاً نہیں کر سکتا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ چانتا ہے جو سامنے بھی ہے اور جو پیچھے بھی ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكْتَ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور وہ جس کو چاہے علم دینا چاہے وہ اللہ عمدے دیتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی جو کرسی ہے اس کی جو بادشاہت ہے وہ بہت آسمانوں اور زمین کے اوپر محیط ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور اسے اپنی بادشاہت کو چلانے میں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہو اس سے کوئی غلطی بھی نہیں ہو وَهُوَ الْعَلِي وَعَلِي ہے وَهُوَ الْعَظِيم وَعَظْمَتْ وَالَا ہے اس کے بعد کہا ہے کہ دیکھو اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلِمَاتِ إِلَى اللَّو اللہ جو ہے ایمان لانے والوں کیا دوست ہے وہ ان کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کے طرف لے کر آتا ہے اور جو شیطان ہے وہ ان کفار کا دوست ہے اور یہ جو جنہوں نے انکار کیا یہ لوگ کیا ہیں یہ روشنی سے ظلمت کی طرف جاتے ہیں اندھیری کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے تھے نمرود سے کہا کہ دیکھو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ تو نمرود جو تھا اس نے کہا کہ بھئی تمہارا اگر اللہ خدا لوگوں کو زندگی دیتا ہے تو قَالَ أَنَا وَحِي وَأُمِدْ میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں میں بھی لوگوں کو مردہ کر دیتا ہوں اس نے ایک چھوٹی سی ڈیمانسٹریشن دکھا دی یا آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کیا کہا قَالَ اِبْرَاهِيم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِقِ مینا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اگر تمہیں اپنے اتنے ہی پاتے خان ہونے کا پھنے خان ہونے کا تمہیں کوئی ضعوم ہے تو اس سورج کو ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ فَبُوْحِتَلَّذِي كَفَر تو وہ ممحوت ہو کر رہی یہ کافر اگلی آیت کے اندر ایک آدمی ایک جگہ سے گزر رہا تھا اس نے بستی دیکھی وہ تباہان تھی اس نے اللہ سے پوچھا کہ کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اٹھائے گا تو اللہ نے ایک ڈیمانسٹریشن کرا دیا اور اس کو سلا دیا اور سو سال تک وہ آدمی وہاں پہ سوتا رہا اور جب وہ اٹھا تو پھر اللہ نے اسے پوچھا کہ ہاں بھئی کتنا وقت سوئے شاید دن یا دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں گا اللہ نے کیا کہا اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اللہ ڈیمانسٹریٹ کروانا چاہتا تھا کہ موت آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے سکتا ہے اور اس کے بعد جو اگلی آیت آئی وہ حضرت ابراہیم کی دوبارہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ تو موت کے بعد دوبارہ حیات کیسے دے گا اللہ نے کیا کہا ٹھیک ہے یہ کیا تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو ہے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چار پرندوں کو پکڑ لو اور پھر ان کے ٹکڑے 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 کر دو اور اس کے بعد ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر تم بکھیر دو اور پھر ان کو پکارو یہ جو پرندے تھے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنا معلوس کر لیا تھا اس کے بعد معلوس کرنے کے بعد پھر جب اس کے ٹکڑے کیے اس کے بعد جب سب ختم ہو گیا مختلف پہاڑوں کے اوپر کر دیا مختلف پہاڑوں کے اوپر جب خود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے مارے ہوئے پرندوں کو رکھا تو پھر اللہ نے کہا کہ سمدعون ان کو پکارو یتین اکس آیا تم دیکھو گے کہ یہ دوڑتے ہوئے تمہارے طرف آ جائیں گے تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے ابراہیم اگر ہم نے تمہاری زبان کے اندر اتنی طاقت دے دی ہے کہ یہ پرندے جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے خود اپنے ہاتھ سے حصے حصے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا تمہاری زبان کی طاقت سے یہ دوبارہ پرندے دوبارہ پرندے زندہ ہو کر تمہاری طرف دوڑ کر چلے آ سکتے ہیں تو ہم تمہیں زندگی تو زندگی قرآن کے اندر 29 پارے میں آتا ہے بَلَا قَادِرِينَ عَلَى النُسَوِّيَ بَنَانَا ہم تمہاری زندگی تو زندگی تمہارے جسم تو جسم تمہارے ان ہاتھوں کے اوپر انگلیوں کے اوپر جو یہ پور ہیں ہم ان پور اس کو بنانے کے اوپر بھی قادر ہیں ان کے اوپر بھی ہم قادر ہیں اس کے بعد صدقات کے حوالے سے بات لی بہت طویل بات لی دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ حقوق اللہ کے اوپر تو طویل بات نہیں ہوتی حقوق العباد کے اوپر اللہ تعالی بہت تفصیل سے بات کرتا ہے یہاں پہ ایک بات میں پہنچنا اللہ نے کہا کہ دیکھو سوت کے اوپر کاروبار نہ چلا سوت پر اور جس نے سوت پر کاروبار چلایا آپ کو پتہ ہے اللہ نے یہاں پہ کیا بات بولی ہم نے یہ قرآن کی تلاوت کی فَإِلَّمْ تَفْعَلُو جس نے سوت کے اوپر کام کیا جس نے سوت پر کاروبار کیا جس نے سوت کے اوپر اپنے معاملات کو چلایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُو فَأَذَلُو بِحَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اس نے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے کیا کر لی جنگ کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سوت کی بیماری سے نکلنے کی توقید دے میں نے ابھی اپنے دوست کے حوالے سے بتایا میرے پاس اور بھی ایسے بہت سارے لوگوں کے تذکریں ہیں جنہوں نے اپنے بزنس کو سوت سے بلکل ختم کر دیا میں ابھی ایک کمپنی کے دو دن پہلے کراچی میں ایک کمپنی ہے ان کے ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہہنے لگی کہ سارا بلین ان کا قرض تھا سوت کے کام کرتے تھے فیصلہ کیا کہ اب میں سوت کے اوپر کام نہیں کروں گا کہتی ہیں کہ دو سار میں پانچ بلین انہوں نے قرض واپس کر دیا ہے اب وہ اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ انشاءاللہ اس ایک سال کے اندر بخیر سوت کے اوپر کام کیے ہوئے وہ جو دو عرب ابھی قرضہ ہے وہ بھی وہ ختم کر دیں گے میرے بھائی ذرا اس طرف پلٹ کر آئیں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کرتا ہے اس کے بعد سورة البقرہ کی آخری آیت بڑی شامدہ آیت ہے کہ ربنا لا تُعاخِدنا ان نسینا او افطار ربنا ولا تحمل علینا قصرا کما حملتا علی الذین من قبل ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بھی یہ مسلمانوں سے یہ بات کہی گئی کہ جب مسلمان ٹوٹے ہوئے تھے جب مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اس وقت مسلمانوں کو یہ دعا سکھائیں گے میرے بھائی آج بھی پوری امت ظلم کے چکی میں ہے اس آیت کو حرز جاں بنالیں اور رات کو جب سوئیں تو اس آیت کو خود بھی پڑھیں اور بچوں کو یاد کرا کے سوئیں یہ حفاظت کرتی ہے شیطان سے حفاظت کرتی ہے یہ دونوں آیتیں اور آیت القرصی ان کو یاد کریں بچوں کو یاد کریں سورہ آل عمران کی تلاوہ شروع ہوئی اور اس میں کہا کہ دیکھیں قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابیہات محکمات وہ ہیں کہ جو بلکل کھلی ہوئی آیات ہیں بہت ہی اوپن اس کے اندر اللہ کے درم سے احکامات ہیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں اور کچھ ہیں متشابیہات جو جس کے اندر تھوڑے سے معاملات ایسے ہیں جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ہمیشہ متشابیہات کے چکر میں پڑ جائیں گے اللہ کا عالش کیسا ہے اس کی کرسی کیسی ہے کرسی کے پائے ہیں یا نہیں ہیں اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں اللہ کے پاؤں کیسے ہیں یہ ان چیزوں کی چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے اور جو بلکل سیدھی آیات ہوتی ہیں وہ ان سے بھاڑ جاتے ہیں اسی لیے آگے یہ بات آئی کہ زیدین ابی الناس لوگوں کے لیے ہم نے زینت بنا دی ہے کس چیز کے اندر حب گشہ ہوا ان کے اندر ان کے خواہشات النفس من النساء عورتوں کے ساتھ والبنین بچوں میں اولاد میں والقناتر المقنطرات من الدہب والفضت والخویل المصوغمت والانعام والحق یہ جتنی بھی دنیا کے اندر چیز ہیں یہ سونا یہ چاندی یا ان کے جانور یا ان کے زمینے یا ان کے گھوڑے اللہ کہتا ہے اب آپ کے اوپر ہمارے پاس تو جانور نہیں ہے مویشی تو نہیں ہے ہمارے پاس تو لالوٹ نہیں ہے ہمارے پاس تو بھوڑے نہیں ہے لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں اولاد میں تمہارے کاروبار کے اندر تمہاری گاڑی کے اندر تمہارے بنگڑے کے اندر تمہاری کٹھی کے اندر تمہاری زمینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زینت درد دا دی ہے کہ تمہیں دل کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو جب یہ دل کے اندر آ جائے گی تو پھر دل سے اللہ رب العالمین نہیں ہوں گے جس دل کے اندر اللہ ہوتا ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے اس دل کے اندر ان چیزوں کی محبت نہیں آتی اللہ کہتے ہیں ذالکہ مطلب حیات الدنی یہ تو صرف دنیا کا تھوکا ہے اس لئے میرے بھائی پیسہ جو ہے نا پیسہ یہ پیسہ ہاتھ میں رہے تو اچھا ہے ہاتھ میں آئے گا اور چلا جائے گا اس کو دل کے اندر لے کرنے پاک پیسے کو دل ملے کرنے پاک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جو بات ہم نے کہی ہے اللہ صالح اس میں کہنے میں سننے میں سمجھنے میں جو غلطی ہو گئی وہ اللہ اسے معافت کروا دے اقول قولی حالا استغفر اللہ لی و لکم و لی ساتھ المسلمین الحمدللہ رب العالمین